میرے بھارت کی یہی پہچان ہونا چاہیے ہر زباں پہ میرا ہندوستان ہونا چاہیے ہندو مسلم سکھی سائی بننا قاسم باد میں پہلے دل سے ہر کوئی انسان ہونا چاہیے 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 تو مطلعہ نظر کرنا ہوں سر بالخصوص جس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو روکا سب سے پیارا ہے یہ وطن میرا ہندوستان جید آبا ہندوستان جید آبا دل سے ہر کوئی انسان ہونا چاہیے اور ریپیٹ کم کر دینا ہے ٹاپ میں وائس بلکل کلیر جانا چاہیے کیونکہ یہ وہ چیز پڑھ لہا ہوں کہ یہ ہر مذہب کا انسان یہاں بیٹا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہ یہ ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان سب سے پیارا ہے یہ وطن میرا سب سے پیارا ہے یہ وطن میرا جان اس پہ نسار کرتا ہوں سب سے پیارا ہے یہ وطن میرا جان اس پہ نسار کرتا ہوں سب سے پیارا ہے یہ وطن میرا جان اس پہ نسار کرتا ہوں میں تیرنگے سے پیار کرتا ہوں پیارا ہے یہ وطن میرا جان اس پہ نسار کرتا ہوں میں تیروں کے سے پیار کرتا تھا میں تیروں کے سے پیار کرتا ہوں سبیارا ہے یہ وقت میرا چاریس میں نشار کرتا تھا میں تیروں کے سے پیار کرتا تھا میں تیروں کے سے پیار کرتا ہوں مانیئے بھائی مانیئے جناب ہمارے تلسی کاشک جی جناب ہمارے بھائی ایناؤنسر صاحب پیسے مت تو خالی مجھے اتنا بتاتے رو جناب رہو آئی رہو رگروال صاحب اور ہمارے سجید بھگیل جی اور بھائیہ ہمارے پربونات جی بھائی آپ سامنے سے بڑی ہو بھائی پبلک کے سامنے چھتیزگرد پرشاسن کے کیا بات ہے ماشاءاللہ میں چاہوں گا زوردار تالیاں ہونا چاہیے ہمارے مہمانوں کے لئے بھائی سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ بھائی گیلری چھوڑ دیں پلیز آگے بیٹھ جائیں آپ اور اس شیر کے ساتھ سر متی رنگے سے پیار کرتا تھا متی رنگے سے پیار کرتا تھا متی رنگے سے پیار کرتا ہوں پیار کرتا تھا متی رنگے سے پیار کرتا تھا متی رنگے سے پیار کرتا تھا میش تھا تو آج انڈیا جیت گئی زوردار تالیاں ہونا چاہیے بھائی اور کیوں نہ جیتے خواجہ ہے مددگار تو پھر درکا ہے کا ہمارے خواجہ کا ہندوستان مددگا تھا متی رنگے سے پیار کرتا تھا متی رنگے سے پیار کرتا تھا مددگا ہوں مددگا ہوں چار سب estem شار کرتا ہوں می تو امکے سے پیار کرتا تھا می تو پیارا ہے یہ بطن میرا چار سب estem شار کرتا ہوں میں ترم کے سے پیار کرتا تھا موسیقی 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 دیش اپنا سنبھال کر رکھنا میں گلے سے لگا کے دشمن کو اور بھی شرم سار کرتا ہوں میں گلے سے لگا کے دشمن کو اور بھی شرم سار کرتا ہوں میں ترنگے سے پیار کرتا تھا میں ترنگے سے پیار کرتا ہوں میں ترنگے سے پیار کرتا ہوں میں ترنگے سے پیار کرتا ہوں ہمارے بیچ ہندوستان کے بڑے مشہور کچھ چینل قوالی نیٹ ورک سامنے لگے ہوئے ہیں جو مجھے شوٹ کر رہے ہیں تاج میڈیا اور شہنشاہ 36 گھر تاج میڈیا چینل اس کا آج چھوٹا بھائی سے تین بھی آیا ہے خاص یہ نظر کر رہا ہوں کتنی قربانیاں لگی ہوں گی کتنی جانے چلی گئی ہوں گی کتنی جانے چلی گئی ہوں گی تفن کتنے شہید ہوں گے اور ارتیاں کتنوں کی اٹھی ہوں گی ارتیاں کتنوں کی اٹھی ہوں گی میں شہیدوں کی یاد میں آنکھیں اور بھی عشق بار کرتا ہوں ماتیرنگیں سے پیار کرتا ہوں میں ترنگے سے پیار کرتا ہوں میں شہیدوں کی یاد میں آنکھیں اور بھی عشق بار کرتا ہوں میں ترنگیں سے پیار کرتا ہوں آئیے آخری شعر مختہ کا ملائدہ فرمائی لیں کیونکہ مختبہ پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے تو تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جناب ہندوستان کا مشہور شاعر جناب مہین علی آزاد کوکن کی سرزمین سے فرماتے ہیں کیا موت آنی ہے آئے گی لیکن موت آنی ہے آئے گی لیکن پوری حسرت میری خدایا ہو پوری حسرت میری خدایا ہو موت آنی ہے آئے گی لیکن پوری حسرت میری خدایا ہو مجھ کو خاکے وطن میسر ہو مجھ کو خاکے وطن میسر ہو مجھ کو خاکے وطن میسر ہو اور میرا کفن تیرنگا ہو اور میرا کفن تیرنگا ہو اپنے دل کی مہین ہر دھڑکن ملک پر ہی نشار کرتا ہوں اپنے دل کی مہین ہر دھڑکن ملک پر ہی نشار کرتا ہوں میں تیرنگے سے پیار کرتا ہوں اپنے دل کی مہین ہر دھڑکن ملک پر ہی نشار کرتا ہوں میں تیرنگے سے پیار کرتا ہوں ملک پر ہی نشار کرتا ہوں ملک پر ہی نشار کرتا ہوں